بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر دوستو اسلام علیکم ہم نے اپنی پچھل ویڈیو میں پونڈیشن اینڈ کولم کی رینفورسمنٹ ڈیٹیل کریٹ کرتے ہوئے بار برننگ شلول بنایا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بلڈنگ کے گریڈ بین کو کریٹ کرنے کے بعد اس کی رینفورسمنٹ ڈیٹیل بنائیں گے اور بار برننگ شلول کریٹ کریں گے گریڈ بین کا 3D بیو دیکھنے کے بعد اب ہم ٹاپ بیو میں جا کر چیک کریں گے کہ ہمارے ان گریڈ بیم کے اندر کتنی ہوریزنٹل بار یوز کی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس پوزیشن میں جو میرا گریڈ بیم ہے اس کے اندر فور ہوریزنٹل بار اور جو وائی پوزیشن میں میرا گریڈ بیم ہے اس کے اندر تین ہوریزنٹل بار یوز کی گئی ہیں ٹاپ ویو کے بعد اب ہم فرنٹ ویو میں جا کر دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری ٹاپ اینڈ باٹم ہاریزنٹل بار کالم کے اندر کس طریقے سے انسٹ کی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ہاریزنٹل بار کالم کے سٹرب کے اندر دالی جاتی ہے اور اس کے بعد جو سنٹر والے کالم ہیں ان کے اوپر ہمارے سپلائز شو کیے گئے ہیں اور جو لیفٹ ویو میں آپ دیکھیں گے جو گریٹ بیم ٹو ہے اس کی ہماری ٹاپ اینڈ ہاریزنٹل بار ڈائریکٹ کالم کے اندر شامل کی گئی ہیں 3D ویو جسٹ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ٹراکی ہے جب ہم نے بربرنگ شدول بنانا ہے تو اب ہم اپنے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں بربرنگ شدول بنانے کے لیے ہم مین پلان میں آ کر دونوں گریٹ بیم کا الگ الگ ایک ایک سیکشن کریئٹ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس دو ٹائپ کے بیم ہیں جی بی ون اینڈ جی بی ٹو ریکٹینگل ٹراک کر کے میں نے دونوں بیم کی ڈیٹیل شو کی ہوئی ہے بیم ون کی ڈیمنشن ویڈ کنکریٹ ون میٹر بائی سکسٹی سنٹی ہے اور بیم ٹو کی ڈیٹیل ون میٹر بائی سکسٹی سنٹی ہے ٹائم سیو کرتے ہوئے میں نے دونوں گریٹ بیم کے لیے آلرڈی سیکشن ڈراک کر لیا ہے تو اب ہم نے ان کے اندر جسٹ ری بار شو کرتے ہوئے بار برنگ شدول کریئٹ کرنا ہے گریٹ بیم کی جو ریکٹینگل میں نے ڈراک کی ہوئی ہے جی بی بان کے لیے تو یہاں میں ٹین ایم ایم کی سٹیر اپ ڈرا کر لیتا ہوں سٹیر اپ ڈرا کرنے کے بعد جی بی بان کے اندر ٹاپ بار میں میرے پاس جو ہے وہ فور سیکشن بار ہیں تو یہاں سٹیر اپ کے اندر میں فور بار شو کر لیتا ہوں کیونکہ جی بی بان کے اندر ہمارے پاس ٹاپ اینڈ پارٹم دونوں چار چار بار ہیں اس لیے میں ٹاپ میں جو چار بار شو کی ہیں انہیں کو کافی کرتے ہوئے باٹم میں بھی شو کر لیتا ہوں ان سیکشن بار کو بربنگ جیدول کے اندر شامن کر لیں کے لیے ہمیں ان کا ری بار کریٹ کرنا پڑتا ہے تو جو سیکشن ہام میں نیچے ٹرا کیا ہوا ہے اب ہم سب سے پہلے آف سیٹ کمانڈ لیتے ہوئے کنکریٹ کور کے لیے آل آراؤن لائنز کریٹ کر لیں گے کیونکہ انہی لائنز کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنا ری بار پرفیکٹلی کر سکتے ہیں جو پولی لائن میں نے کریٹ کی ہے اب میں ری بار کمانڈ لیتے ہوئے ٹاپ بار فرسٹ کالم سے لے کر سیکنڈ کالم تک کریٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرے ہر کالم کے اوپر سپلائز ہے اس لیے کالم سے وان میٹر رائٹ سائیڈ اینڈ وان میٹر لیفٹ سائیڈ مجھے اوور لائپ کے لیے پولی لائن ڈرا کرنی پڑ رہی ہے کالم سے وان میٹر پہلے اور وان میٹر بعد تک میں نے پولی لائن ڈرا کر لی ہے اب میں سیکنڈ کالم سے تھرڈ کالم تک ری بار کریٹ کروں گا بیم کے اندر یوز ہونے والی میری ٹاپ اینڈ باٹم بار ٹونٹی ایم ایم کی ہیں ری بار کمانڈ لیتے ہوئے ٹونٹی ایم ایم کو ڈیفالٹ رکھتے ہوئے میں سٹارڈ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ سیلیکٹ کروں گا جو پولی لائن میں نے ڈرا کی ہے تو میری ری بار اس کے اوپر ڈرا ہو جائے گی کیونکہ میرے تمام کالم کے درمیان ایکول گیپ ہے اسی لیے میں اسی ڈرا کی ہوئی ری بار کو سلیکٹ کرتے ہوئے دوسرے کالم کے درمیان بھی کپی پیسٹ کر لوں گا کالم ٹو کالم ایکول گیپ ہونے کی وجہ سے یہ ہاریزنٹل بار جو ہم ہر کالم کے پاس ایک ہی لیندھ میں ایڈ کر رہے ہیں ان کا مارک بھی ہم ایک ہی شو کرتے ہوئے بار بڑھنک شیڈول میں نمبرنگ کے ساتھ ایڈ کر لیں گے سٹریٹ بار کا ری بار ڈرا کرنے کے بعد اب ہم لاسٹ میں ایل بھی ڈرا کرنا ہے تو کالم سے ون میٹر بی فور ہم اپنا فسٹ پوائنٹ سلیکٹ کریں گے کیونکہ سپلائز کی وجہ سے ہمیں ون میٹر اوور لیپ چاہیے تو اب میں نے لاسٹ والا ایل بھی ڈرا کر لیا ہے اس طریقے سے ہماری کمپلیٹ ڈاپ بار ڈرا ہو چکی ہے کمپلیٹ ڈاپ بار کو سلیکٹ کرتے ہوئے میرر کمانڈ لیتے ہوئے میں انہی تمام ری بار کو باٹم میں بھی شو کر لوں گا گریٹ بیم کے اندر ٹاپ اینڈ باٹم ہاریزنٹل بار شو کرنے کے بعد نیکسٹ اب ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس گریٹ بیم کے اندر سٹرپ شو کرنے ہیں تو فرسٹ کالم سے سیون ٹی فائف ایم ایم کور چھوڑتے ہوئے میں اب پولی لائن کمانڈ لے کر سٹرپ کے لیے جسٹ ایک لائن شو کر رہا ہوں کیونکہ یہ لائن ہمارے بار بینڈنگ شیدول میں ایڈ نہیں ہوتی جسٹ کونٹنگ کے لیے ہم ڈرا کرتے ہیں سٹرپ کی مارکنگ کو شو کرنے کے بعد کافی کمانڈ لیتے ہوئے ارے کے ذریعے میں نے فرسٹ کالم سے سیکنڈ کالم تک کے ڈسٹنگس کو 15 ایم ام پر ڈیوائیڈ کی ہے تو میری 20 سٹرپ آ رہی ہیں تو میں نے ان دونوں کالم کے درمیان اپنی سٹرپ شو کر لی ہیں کیونکہ میرے کالم ٹو کالم ایکول گیپ ہے اس لیے میں انہی سٹرپ کو نیکسٹ بھی شو کرنے کے لیے تمام سٹرپ کو سیلیک کرتے ہوئے ہر کالم کے درمیان گیپ جو ہمیں پروائیڈ ہے اس جگہ پر ہم ان تمام سٹرپ کو شو کر لیں گے اس طریقے سے ہم نے اپنے فرسٹ گریڈ بیم کے تمام ری بارڈ را کر لیے ہیں ٹائم سیئر کرتے ہوئے میں نے سیکنڈ گریڈ بیم کے بھی کمپلیٹ ری بارڈ را کیے ہوئے ہیں نیکسٹ اب ہم ان کے مارک شو کرتے ہوئے بارڈ رنگ شیدول بنائیں گے سب سے پہلے ہم سٹرپ کے اوپر مارک شو کریں گے تو سٹرپ سب سے پہلے ہم کمپلیٹ بیم کے اندر یوز ہونے والی سٹرپ کو کاؤنٹ کر لیں گے اور اس کے بعد سٹرپ کو سیلیک کرتے ہوئے مارک شو کریں گے یہ مارک ہماری ون سٹرپ کا مطابق شو ہوا ہے تو ایڈٹ کرتے ہوئے ہم اپنی کاؤنٹنگ ٹائپ کر دیں گے ہمارے بیم کے اندر ایٹی سٹرپ یوز ہوئی ہیں اس لیے میں نے نبرنگ میں ایٹی ٹائپ کیا ہے نیکسٹ اب ہم جو سٹارٹ میں ایل بار یوز ہوئی ہے اس کا مارک شو کر رہے ہیں سٹارٹ اور اینڈ پر یوز ہونے والی ایل بار ٹاپ اینڈ باٹم بار کے مطابق ہماری ٹوٹل سکسٹین بار آ رہی ہے تو نوٹ میں ہم لکھ لیں گے کہ یہ ایل بار ہمارے جی بی بان کی ہے تو اس کے مطابق ہم بار بینڈنگ شیڈول میں ایزیلی اس کو پہچان سکتے ہیں تو یہ ہم ہے نمبرنگ کے سامنے سکسٹین ٹائپ کرتے ہوئے اوکے بٹن پریس کر دوں گا سٹرپ اور ایل بار کے مارک کو شو کرنے کے بعد نیکسٹ اب ہم نے سٹریٹ بار کے بھی ساتھ مارک لگانا ہے تو مارک کمانڈ لیتے ہوئے سب سے پہلے میں سٹریٹری بار کو سیلیکٹ کرتے ہوئے مارک شو کر رہا ہوں یہ مارک ہماری وان سٹریٹ بار کا شو ہوا ہے اس لیے ہم کاؤنٹنگ خود کر لیتے ہیں مینویلی وان کالم کے اوپر ہماری ایٹ بار آ رہی ہیں ایٹ ملٹیپلائی تری سو ٹونٹی فور سٹریٹ بار ہماری آ رہی ہیں تو ایڈٹ کرتے ہوئے ہم نمبرنگ میں جا کر ٹونٹی فور ٹائپ کرتے ہوئے نوٹ میں اپنا نام مست ایڈ کر لینا ہے میں نے سٹریٹ بار لکھا ہے ٹاپ اینڈ باٹم تو اس طریقے سے یہ ہمارے بار برنگ شیڈول میں ایڈ ہو جائے گی کیونکہ نمبرنگ ہم اس لیے ایڈ کرتے ہیں کہ جب ہمیں ویٹ چاہیے ہو کسی ایک بار کا چسپ نمبرنگ کے ذریعے ہماری کمپلیٹ بارس کا ویٹ ہمیں کلکولیٹ ہو کر مل جاتا ہے جی بی بان کے کمپلیٹ مارک کے بعد ہم جی بی ٹو کے لیے بھی مارک شو کریں گے سیم اسی پراسس کے ساتھ میں نے اب یہاں جو وائی پوزیشن میں ہمارے گریڈ بیم آ رہے ہیں اس میں ہماری ٹونٹی ٹو سٹیرپ آ رہے ہیں اس لیے میں یہاں جی بی ٹو سٹیرپ لکھتے ہوئے نمرے میں جا کر ٹونٹی ٹو ٹائپ کرنے کے بعد اوکے بٹن پریس کر دوں گا تو اس طریقے سے ہماری وان بیم کے اندر یوز ہونے والی سٹیرپ کا مارک شو ہو جائے گا کیونکہ ہماری جی بی ٹو کے اندر یو بار یوز کی گئی ہے اس لیے ہمیں ایک ہی مارک شو کرنا پڑے گا تو میں یو بار کا مارک شو کر رہا ہوں یہ ہماری وان یو بار کا مارک شو ہوا ہے تو تین ٹاپ اور تین باٹم ٹوٹل ہم نے نمرنگ کے اندر ایڈٹ کرتے ہوئے سکس ٹائپ کرنا ہے تو ہماری یو بار کلکولیٹ ہو جائے گی یعنی ہمارے بار برنگ شیدول میں ایڈ ہو جائے گی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک ہون ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ